بروسٹیٹ چکن پورے ہیدرباد میں سب سے ذائق دار بروسٹیٹ چکن ہمارے یہاں اور مندی بریانی کباب شورما فیملی اور فرنس کے لیے محمد یا مندی ہاؤز دوستو ساتھیو میں محمد رشید آپ تمام کا انڈیا ایٹی نیوز چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں آئیے نظرے ڈالتے ہیں آج کی کچھ خاص خبروں پر اور اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹس کریں تاکہ ہمیں ہمت افضائی ایک ہی دن میں تین قتل کی وارداد ہیدرباد شہر میں پیش آئی سب سے پہلے ونستلی پورم کے گاندی نگر میں ایک شہر نے اپنی بھی پر تیزدھار ہتیار سے حملہ کرتے ہوئے اسے قتل کر دیا بعد ازاں اسے پہلی منزل سے نیچے پھیک دیا اور ختل کرنے والا کوئی اور نہیں وہ پولیس ڈیپارٹمنٹ کا کونسٹیبل ہے جس کا نام راج کمار ہے جس کی ڈیوٹی ہائی کورٹ کے چار نمبر گیٹ پر ہوتی ہے اور راج کمار اپنی بیوی کو پر تیزدھار حملہ کرتے ہوئے اپنے ہی گھر میں اپنی ہی بیوی کو ختل کر دیا اور پہلی منزل سے نیچے پھیک دیا یہ واقعہ ونستلی پورم کے گاندی نگر میں پیش آیا جب اس کے ہی بیٹے نے اپنی ماں کو بچانے کی کوشش کی تو بیٹے کو بھی حملہ کرتے ہوئے زخمی کر دیا راج کمار کو پولیس گرفتار کر لی ہے اور ایک کیس درچ کرتے ہوئے اس پر تحقیقات شروع کر دی ہے وہی پر دوسرا واقعہ لنگر ہوس پولیس ٹیشن لیمٹ میں آیا اشوک نامی شخص جو ہینڈی کیپ ہے اور کینسر کے مرس سے جوج رہا تھا جس کی کینسر کی وجہ سے موت ہونے کے بعد اس کے گھر والوں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ اس کی آخری رسومات کر سکے جب اس کا انتخال ہو گیا تو اس کا بھائی راجو اور اس کی بہن سروپانے اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے لنگر ہوس علاقے میں اس کی لاش کے ٹکڑے پھیک دیئے جب پولیس کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو پولیس تحقیقات کرنا شروع کی تو یہ ساری بات معلوم ہوئی ہے پولیس لنگر ہوس ایک کیس درچ کرتے ہوئے تحقیقات کر رہی ہے کیا یہ بات راجو اور سوپنا جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے یا نہیں وہی پر تیسرے خطل کی واردات چندرائن گھٹا پولیس ٹیشن لیمٹ میں پیش آئی چندرائن گھٹا نصیب نگر کے رہنے والے چالیس سالہ افروس کا خطل رات کے ہندیرے میں ہو گیا کیسے ہوا اسے چندرائن گھٹا پولیس ابھی تحقیقات کر رہی ہے اطلاعات کے مطابق چالیس سالہ افروس جمعیرات کی رات اپنے گھر گیا تھا جہاں پر اس کی بیوی سے اس کا جھگڑا ہو گیا اور افروس جھگڑا کرنے کے بعد جمعیرات کی رات ہی میں اپنے گھر سے باہر چلا گیا تھا لیکن جمعہ کی صبح میں گھر کے خریب سے افروس کی لاش پائی گئی اور افروس کی لاش وہاں پر جب ملی تو لوگوں نے پولیس کو اس بات کی اطلاع دی چندرائن گھٹا پولیس نے آ کر لاش کو پوسٹ مادم کے لیے بھیجا اور وہاں پر جب تحقیقات کرنا شروع کیا تو ایک شخص پر شک کی بنیاد پر اسے گرفتار بھی کر لیا ایک کیس ریجسٹر کرتے ہوئے انویسٹیگیٹ شروع کر دیا چوبیس گھنٹے میں تین ختل کی الگ الگ پولیس ٹیشن لیمٹ میں یہ ختل کی وارداتیں پیش آئی جسے ہیدراباد میں انجام دیا گیا موسیقی